انی انا البستان بستان الہداء تأتی علی العین لا تتصرمو جیسے کہ اسلامی سیگریگیشن ہے مردوں اور عورتوں کے بیچ لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ سیگریگیشن نہ ہونے کا کیا ریزن ہے شاید اس لئے کہ حج جو ہے وہ پوری جس کو کہتے ہیں نا پرفرٹ کنسیٹریشن کے ساتھ جو عبادت ہے وہ ہوتی ہوتی ہے تو لوگ ادردر نہیں اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ پوری کنسیٹریشن کے ساتھ تم حج کرو اور مرد اور تکاں دیکھے اور مرد کو نہ دیکھے اس لئے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے لیکن آج کل جو لوگ حج ہی جاتے ہیں ان کا تو ایمان کوئی نہیں ہے ان کے تو پتہ نہیں حج بھی قبول ہوتے ہیں کہ نہیں اگر حضر خلیفہ تو مسیح ثانی جب حج پہ گئے تو اس وقت میں نائنٹین ٹویلٹ یا تھرٹین میں تو کہتے ہیں انڈیا سے ایک میرے ساتھ آدمی گیا تھا اور لڑکا کوئی چوب پچیس چھبیس سال کا ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون کا لڑکا تھا ایج کا وہ حج پہ دعائیں پڑھنے کی وجہ ہے نا فلم ہی گانے گا رہا تھا تو ایسے لوگوں کے حج کی طرح ہوتے ہیں یا نہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں تقوی میں تو میرا خیال ہے ایک تو یہی ہے کہ ٹوٹل سبمیشن ہوتی ہے اور کنسٹریشن ہوتی ہے حج کے دوران اس لیے ایک وجہ پیان ہو سکتی ہے باقی جو ہمیں بتایا گیا ہم نے تو اس طرح کرنا ہے آنسلوں کے زمانے میں بغیر کسی کرٹن کے بغیر کسی سکرین کے بغیر کسی دیوار کے مرد آگے نمازیں پڑھتے سے عورتیں پیچھے پڑھا کرتی تھی وہ بھی تھا زمانہ تو تمہاری سہولت کے لیے ہے کہ تمہیں وہ نہ وہ باقی اس لیے حج میں عورتوں کے لیے وہ حسنا نہیں ہوتا حرام اپنا لباس پہن کے بھی پھٹ سکتی ہیں ٹھیک ہے نا حج کر سکتی ہیں اور مردوں کے لیے صرف حرام ہوتا ہے